السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سلام عز کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو اس دلیر انسان کو جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی زندگی بچائی اس ٹاپک اس عنوان پر اور اس موضوع پر نا جانے کتنی لوگوں نے اپنی زہن کھولی نا جانے کتنی لوگوں نے قلم اٹھائے اور کئی صفحات کو بھر دیئے لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس پیغام کو بیان کرنا چاہیے جس پیغام کو تحریر کرنا چاہیے جس میسج کو عام کرنا چاہیے اسی پیغام کو نہیں بیان کیا گیا اسی میسج کو نہیں تحریر کیا گیا اسی درس اور سبب کو دباہ اور چھپا لیا گیا آج میں دو اہم پیغام آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کو چھپایا گیا جس کو بیان اب تک کسی نے بھی نہیں کیا دیکھئے ایک انسان اپنی زبان سے دوسروں کو میسج دیتا ہے دوسروں کو پیغام دیتا ہے دوسروں کو درس اور سبق دیتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے جو اپنے کارنامے سے جو اپنے آزائے جوارے سے دوسروں کو پیغام اور درس دیتا ہے اور یہی کام حنیب بھائی نے ایک اہم کریم کارنامہ انجام دے کر پوری دنیا کو خصوصاً امت مسلمہ کو دو اہم پیغام دیئے ہیں آخر حنیب بھائی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا حنیب بھائی کے دل میں یہ ہمت یہ فرسلا یہ جلتو بہادری کہاں سے آئے آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے جب مینگلور کے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بچے کی جان بچ سکتی ہے اگر اس کو مینگلور میں لے کر جایا جائے تو وہاں پر جدنے بھی ڈرائیبر تھے سب کے سب تیار ہو گئے اور ایک سب میں سب ڈرائیبر کھڑے تھے لیکن جب ڈاکٹر نے یہ کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بچے کو چار گھنڈے کے اندر اندر بینگلور پہنچانا ہے یہ بات سنتے ہی جتنی بھی ڈرائیبر سب میں کھڑے تھے الٹے پاؤں چلنے لگے اور اس سب اس لائن اس قطار میں صرف اور صرف ایک بندہ بچ گیا جس کا نام حنیب بھائی ہے اس کے بعد اس ڈاکٹر کو بھی تاجب اور حیرت ہوئی کہ آخر اس بندے کے اندر کیا ہے آخر یہ بندہ پیچھے کے قدم سے کیوں نہیں چلا اور ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تم اس کام کو کر سکتے ہو حنیب بھائی نے کہا ہاں کیوں نہیں ڈاکٹر نے دوسرا سوال کیا کیا تمہیں زندگی سے پیار نہیں کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا تو اس بندے نے کیا کہا اس جملے کو سننے کی ضرورت ہے اور اس پیغام کو عام کرنی کی ضرورت ہے اب تک آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھیں ہوں گے لیکن اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایک ایسی بات معلوم ہوگی جو بات اب تک کسی نے نہیں بتائی ہے اس لیے اس ویڈیو کو عام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو ویرل کرنا آپ کا فرض بنتا ہے تو اس مرد مجاہد نے کہا کہ دیکھئے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہمارے دن میں قرآن بستا ہے ہمارے دن میں اسلام بستا ہے ہم قلیم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے ہمارا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پونی انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے تو کیوں نہ ہم ایسا قدم اٹھائے کہ اس قدم سے کسی کی زندگی کسی کی جان بچ جائے تو اس جرعت و بہادری کی سب سے پہلی وجہ ایمان کی دولت اور ایک دوسری وجہ اگر حنیب بھائی کے نام پر غور کر لیا جائے ان کے معانی پر غور کر لیا جائے ان کے مطلب پر غور کر لیا جائے تو مسئلہ بلکل واضح ہو جائے گا حنیب کا مطلب ہی ہوتا ہے سچ چاہتی حنیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے راستے کو اختیار کرنا جس راستے پر کوئی چلنا گوارا نہ کرے حنیب کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کام پر استقامت کرنا حنیب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ باطل کو تر کر کے حق کی جانب چلنا تو یہاں پر حنیب بھائی نے وہی عمل کیا اور وہی کارنامہ انجام دیا جو غیروں سے نہیں ہو سکتا وہ کام حنیب بھائی کر کر دکھا دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیب بھائی کے نام کا اثر تھا جس کی وجہ سے حنیب بھائی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ آج پوری دنیا حنیب بھائی کے نام سے جان نہیں ہے حنیب بھائی اس پیغام سے یہ بھی امت مسلمہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نام اپنے بچوں کو اچھا رکھو کیونکہ نام کا اثر بچوں پر پڑا کرتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام سے تمہارے آباؤ اجداد کے نام سے پکاریں گے لہٰذا تم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو ایسا نام رکھو کہ جس نام کی وجہ سے ایسے ایسے کارنامہ انجام دے اور ایک اہم ترین پیغام ہندوستان میں رہنے والے ان لوگوں کو دیا جو ہندوستانی مسلمانوں کو برا بھلا کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک پاک اور پویتر مذہب ہے اگر تاریخ کے اوراں کو الٹا اور پلٹا جائے کہ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں ہماری جانب سے کبھی بھی پہل نہیں ہوئی ان تمام جنگوں میں مذہب اسلام کے خلاف لڑنے والی قوم اور تنظیموں نے پہل کی ہے سب سے پہلے اگر کسی نے ہم سے جنگ کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے آقاہ نامدار نے ان سے صلح کرنے کی کوشش کی ان سے بات بنانے کی کوشش کی ان سے اتحاد و اتفاق کی بات کی لیکن جب آقاہ نامدار نے دیکھا اور سوچا کہ ہماری چاند نہیں بسکتی ہمارا ایمان نہیں بسکتا ہمارا مذہب نہیں بسکتا ہے ہم چاہ کر بھی زندہ نہیں رہ سکتے تو مجبوراً آپ علیہ السلام نے تلوار کا سہارا لیا دوستو اس ویڈیو کو جیسے چاہے اس طریقے سے آپ اپنے چائنل پر بھی لوڈ کر کے وائرل کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا میں وائرل کیا جائے اور جس پیغام کو جس درس کو جس سبب کو جس میسیج کو اب تک چھپایا جا رہا تھا اس میسیج کو پوری دنیا میں آم کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ اس میسیج کو آپ حضرات اپنی محنتوں کابشوں اور محبتوں سے ضرور نمازیں گے اور آگے بھی ارسال اور شیئر ضرور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ